میرے پیارے بین بھائی جو امیت روکیس راپا جام بات کرنے والے میڈی گاس کیپسول کے بارے میں یعنی اس کیپسول کے کیا فید ہے کہ ہم سانش نماپور جان کا جانے والے ہو چلی دوستو بڑی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ اس پروڈیکٹ کو گیس بننے میں بھی یوز کر سکتے ہو یدی آپ کی ایشیڈیٹی ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو گیس کے قارن گبرات محسوس ہوتی ہو یا پھر دوستو سرچکرانا یا پھر دوستو لیور کمجوری کے قارن لیور کا خون نہ بننا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ دوستو جگر میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر آتوں اور میدے پر سوجن ہونا یا پھر دوستو آنکھوں کی روشنی کم ہونا یا پھر دوستو بالوں کا ٹوٹنا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر بالوں کا جھڑنا اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یا دوستو سفید بال ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو بوڈی میں خسکی سی محسوس ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو یہی بار ہمارے شریر پر انفیکشن ہو جاتے ہیں یا پھر جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کمر درد ہو اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو آپ کے مسلس یعنی معاش پیشوں میں درد ہونا رک رک کر ہونا یا بار بار ہونا یا ایک دم سے اٹھنا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ہلکی ملکی کبج ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا دیئے دوستو آپ کی بوڈی میں ویکنس ہے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہیں میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد دوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامنس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھے